بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل سے پوچی مدد کی بھی اپیل کی ہے جس کی وجہ سے خطے کے حالات ایک مرتبہ پھر بگڑنے جا رہی ہیں کیونکہ تاریخ گواہ ہے جب بھی اسرائیلی پوچ بھارت میں آتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان پر کس طرح کا حملہ کیا جائے بھارت نے جب بھی پاکستان پر حملے کا سوچا تو اس نے اسرائیل کی مدد ضرور نہیں ہے اب اسی حوالے سے ایک اور خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں نیچی ٹی وی نیوز کے صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت مذاکرات کے بہانے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلنے جا رہا ہے اور وہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اسرائیل کی مدد لے سکتا ہے اندرونی مسائل سے نظریں ہٹانے کے لیے مودی پاکستان کے خلاف گنونا کھیل کھیلنے جا رہا ہے پاکستان میں دہشت گردے کو ہوا دینے کے بھی منصوبے بنائے جا رہی ہیں ناظرین گرامی اس حوالے سے وزیر خارجہ شاہ نمود قریشی نے یو اے ای میں دورانے تقریب کہا تھا کہ پاکستان کے پاس اس حوالے سے مکمل ثبوت مجھود ہیں کہ ہندوستان اپنے داخلی خرابی حالات اور مقبوضہ کشمیر کے برے حالات سے نظریں ہٹانے کے لیے یہ بڑا کھیل کھیلنے جا رہا ہے اندرونی حالات سے نظریں ہٹانے کے لیے بھارت خطرناک کھیل کھیلنا چاہتا ہے بھارت کی ان ناپاک سازشوں سے پاکستان مکمل طور پر اگاہ ہے بھارت نے کسی بھی طرح کی کاروائی کی تو اس کا جواب پاکستان کی جانب سے بھرپور انداز میں دیا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ساری صورتحال کو دیکھ کر پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دشمن پاکستان پر نظر جمع کر بیٹھیں ہیں لیکن ہم نے اپنی فوج چاروں طرف سے ایکٹیف کر دی ہیں اگر کسی بھی طرح کا حملہ ہوا تو پاک فوج اس کا جواب بھرپور طریقے سے دے گی